بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں حکم دیا نوجوان بچیوں کو بھی اور اسی طرح بالک بچیوں کو بھی شوپی بچیوں کو بھی حتیٰ کہ وہ آورتیں جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عیدگاہ میں دیکھے آئے ہاں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہے کیوں ان کو لائے جائے تین کاموں کے لئے لیشہد ندعوت المسلمین مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے یرجون برکت ذالک اليوم اس دن جو برکتیں اللہ نے عطا کرنی ہیں ان کے حیثے میں بھی برکتیں آ جائے وَطُحْرَتَهُ اور اللہ حضور جلال نے اس طرح جہنم سے آزاد کرنا ہے اور گناہوں سے پاک کرنا ہے یہ پاکیزگی وہ بھی سمیٹھ لے عورتوں کو حکم دیا جائے وہ بھی عیدگاہ میں آئے صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم تو دے دیا کہ عورتوں کو لائے جائے اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت بغیر پر دے کے نہ آئے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی چادر کو پاؤں پر لٹکائے اگر وہ چلے گی اِذَن تَنْكَشِفُ اَقْدَامُهُنْ لِتُلْبِسُهَ اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا کوئی عورت بغیر پر دے کے نہ آئے اگر اس کے پاس چادر نہیں تو اپنی بہن سے چادر لے لے کہا اللہ کے پیارے پیغمر اگر وہ چادر تو لے لے چلے گی تو اس کے پاؤں تو ننگے ہوں گے فَلْمَا يُرْخِنَا زِرَاعًا لَا يَزِدْنَا عَدَلِ اپنے پاؤں پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا کپڑا ڈال سکتی ہے کہ چلتے وقت بھی اس کے پاؤں نظر نہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم تو دیا لیکن دو باتوں کا حکم ساتھ دیا بغیر پر دے کے نہ آئے اور دوسرا ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی پہار مردوں تک پہنچے ایم امرعت استعطرت فمرت علی قوم لیجدو ریحہ وہی ازانیہ جو عورت عطر استعمال کرتی ہے ایسی خوشبو جب وہ گزرے تو مردوں تک پہنچے فہی ازانیہ حدیث کے الفاظ یہ بدکار عورت کی نشانی ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں حتی تغتسر کما تغتسر من الجنابہ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی جس طرح نباکی اور جنابت کا غسل کرتی ہے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جو مردوں تک پہنچے